لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو دو آوازیں ناپسند ہیں ایک کسی کے انتقال پر کوئی نوحہ کرے ماتم کرے یہ آواز اللہ کو ناپسند ہے اور دوسری کانے کی آواز ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں تھی ایک چھوٹی سی بچی آئی ننی سی تین یا چار سال کی بچی اس کے پیر کے اندر پازیب تھے گھنگرو تھے گھر میں داخل ہوئی تو گھنگرو کی آواز آئی جلال میں آگئی پہلے گھنگرو اتروایا اور صاف لفظوں میں فرمایا میرے مصطفیٰ کو اس کی آواز نہ پسند تھی جب مسلمان اللہ کے رسول کی ناپسند چیزوں کو گلے سے لگا دیا تو یہ مسلمان تباہ ہو گئے آپ جانتے ہو قرآن سننے کے بعد جو لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آتا تھا تو قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے اس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے وہ کیا کہتے تھے لوگوں سے جب بھی کوئی قرآن پڑھتا تو وہ کہتے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَعُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِقُنُ تو کہتے تھے وہ قرآن مجھ سنو قرآن مجھ سنو شور مچاؤ شور مچاؤ اور اسی قرآن کو سننے سے روکنے کے لیے گانے باجے تماشے ساری چیزیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانا سن کر دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور جس کے دل میں نفاق پیدا ہوا گویا اس کے اندر منافق کی علامت پائی گئی منافق تو نہیں ہوا لیکن منافق کی علامت نفاق اس کے اندر پیدا ہو گیا اس لئے خدا کے لیے گانے میوزک ڈیجے ان ساری چیزوں سے توبہ کرو یہ وہ آبازیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں اللہ عز و جلہ کو پسند نہیں تو سنو قرآن سنو اب قرآن سننے کا فائدہ کیا آپ دعا بھی مت کرو جب قرآن پڑھا جاتا ہو نا اکتم چھوکتا اکتم خواب خوش کوئی بات کرتا ہو بھئی چھوک صرف کان لگا کر قرآن سنو میرا مولا فرماتا ہے جو قرآن سنیں اور چھوک رہے اب دعا تو کرنی نہیں قرآن سننا ہے اور چھوک رہنا ہے تو سننے پر اور چھوک رہنے پر مولا فرماتا ہے میں تم پر رحمت کی بارشیں نازل کرتا بواس Familie مولا فرمت کی بارشیں queremos مولا فرماتا ہے - 1500 رب بلا ترحمت کی بارش navigating جو Perfect �하세요 لابدین into the tangled